بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم سب حدیثے ہوں گے آج میں اپنی کچھل میں خوش کیے ہوئے کریلے بنانے لگی ہوں مٹن کیمے کے ساتھ آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے ان کو خوش کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور کنرس لکس نے مجھے فرینڈز کی ریکویسٹ آئی ہے کہ وہ ان کو خوش کیے ہوئے کریلوں کو پکانے کا طریقہ بھی بتا دیں ابھی میں ان کو بناوں گی جتنے مجھے چاہیے اتنے میں لے لوں گی اور انہیں اچھے سے دو کے بھگو دوں گی اور یہ میں مٹن کیمے کے ساتھ بناوں گی ایک چمچ میں نے اترک کا پیس لیا ہے پانچ اترک میں نے اس سائز میں ہری ویڈشے لی ہے گرم مسالہ اس میں آدھا چمچ لوں گی میں ایک ٹیلی میں نے دہی لیا ہے دہی اس لئے استعمال کرنے لگی ہوں کہ اس سے جو ہے کریلے کی گرم تصیر جو ہے وہ بدل جائے گی مٹن کیمہ لیا ہے یہ میں نے ہاتھ سے کروایا ہے کیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو مشین والا بھی لے سکتے ہیں پیاس میں نے دو عدد لیا ہے یہ جو ہے لیسن یہ مطلب کے پیس بنا کر دو چمچ بن جائے گا مٹن میں نے دو عدد لیا ہے کانش کیلئے دھنیا ہے مسالہ جات میں نمک ایک چمچ ہے کیوکا دھنیا ہے آدھا چمچ آدھا چمچ سرخمچ ہے آدھا چمچ چھلڈی ہے آدھے سے زیادہ جو ہے یہ میں نے کارلی مچ دی ہے آئل استعمال کریں گے حس پہ ضرورت پانی اس میں دو گلاس شامل کریں گے اور یہ جو میں جش بنانے لگی ہوں یہ کم سے کم جو ہے چار سے پانچ جو ہے آفراد آسانی سے یہ کھا سکتے ہیں اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے اس میں مٹن کا گھرمہ شامل کروں گی اس کے بعد پیاز اور لسن جو ہے یہ اس میں شامل کر دوں گی مسالہ چاہٹ جو ہے یہ اس میں شامل کروں گی اور ساتھ میں دو گلاس شو اور اسے اوپر سے ڈھک کر چولے پہ جھگا دوں گی اور اسے پکنے کیلئے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے بھر میں نے اس کو چولے پہ لگ دیا ہے اور اسے گلنے تک پکھاؤں گی تقریباً یہ آدھ ہینٹے تک پک جائے گا اگر آپ کوکر میں بنانا چاہے تو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو ایسی کھڑائی میں بناؤں گی اور بعد میں باقی کی جو چیتیں ہیں اس میں شامل کروں گی آپ جو یہ کرے لیں ان کو میں جتنے مجھے چاہیے اتنے میں استعمال کر لوں گی آدھا کی لوکیمے میں استعمال کر لیں اب جتنے مجھے چاہیے اتنے میں استعمال کروں گی پہلے میں اچھے سے دھو لوں گی اور دھونے کے بعد ان کو میں پانی میں بھوکے رکھوں گی تقریب پندہ منٹ کے لئے پھر دو پانی نکال کے ان کو اچھے سے دھو لوں گی تاکہ جو اس میں دھو مٹی ہے وہ ساری اس میں سے نکل جائے اب ان کو میں پندہ منٹ کے لئے پانی میں بھوکے رکھوں گی اور بعد میں ان کو جو ہے اچھے سے تھو مٹی اچھے سے نکال لینا ہے ٹاکہ یہ اچھے سے فائی ہو جائے اسی طرح سبی کے سبی نچول لینا ہے اچھے سے پھانی جو ہے ان کا اچھے سے نکال لینا ہے ہمارا اچھے سے جرم ہو چکا ہے اب اس میں میں جو کڑیلو پشکی ہوئے ہیں یہ شامل کر دوں گی اور انہیں اچھے سے پھائی کر دوں گی ترمیانی آن سے ان کو پھائی کرنا ہے کڑیلے ہمارے اچھے سے پھائی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی اب میں ان کو نکال لوں گی دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پھائی ہو گئے ہیں کممہ ہمارا اچھے سے جار چکا ہے اب اس میں میں آئل سامل کروں گی کھ گیا اور ان کو لوں گی ان کو بھانیں اچھے سے کممہ کھ گھون گی اگر آپ چاہیے تو اس میں بھی اچھے سے مرکی ہو سکتے ہیں موسیقا 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہرمیچوں کو دو منٹ کے لئے اس میں بھولیں گے اب اس میں ادرک شامل کر دیں گے دو منٹ بھولنے کے بعد اس میں میں نے ادرک شامل کیا ہے ادرک کو کیمے کے ساتھ اچھے سے بھول لیں گے ادرک میں نے اچھے سے بھول لیا ہے اب میں اس میں ایک پیالی دہیں شامل کروں گے اب اس میں نے کیا ہے اب اس میں ایک پیالی دیں گے اب ہم دے جاؤے سے بھول لیں گے اب اس میں نے ایک پیالی دیں گے اب اس میں دیا جائبا کامل کردام اب اس میں شامل کردام اس سے یہ ہے کہ کنیلوں کی جو تصیر ہوتی ہیں جرم وہ تھنڈی ہو جائے گی اور کنیلے سے زیادہ جرم نہیں رہیں گے کمہ اور کنیلے جو آئے اس کی تصیر تھنڈی ہو جائے گی جو لوگ گرم چیز نہیں کھات سکتے ان کے لیے حضر ضرورت تھوڑا سا یہ استعمال کر سکتے ہیں کمہ ہمارا تھوڑا تھوڑا ہی بھون چکا ہے ہم دے سکتے ہیں کہ میں نے جو آئے آئل آئل چھوڑتیا ہے اب یہ تو نزید اور توڑ میں میں اسے بھونوں گی تاکہ جو دہین کا پانی ہے وہ اچھے سے سوچ پو جائے کمہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے وہ دہین کا پانی جو ہے وہ بھی اچھے سوچ پو جائے ہمیں سپائک کی ہوئے کریلے شامل کروں گی اور دینے اچھے سمکھتا ہوں جانبا پھلے کی آنچوں ہے دیمی ہر دوں گی یہ میں نے انکھے لیے ہاسٹور پر بنائی ہے ویڈیو جنہوں نے مجھ سے کھوش کریلے پکانے کا طریقہ پوچھا تھا آپ کی ریکوست پر یہ میں نے کھوش کریلے بنانے کا طریقہ بتایا ہے آپ کو اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے ہاسٹور پر ابھی جو یہ کریلے ہیں ان کو اس طرح اس میں مکس کر لینا ہے اور اوپا سے ڈھک لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائے آگ دھمی کر دینا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نہ جلے نہ دو منٹ کے دم کے بعد اسے میں چھے کر لوں گی اب اس میں جو کالی مرچے ہیں یہ شامل کر دوں گی گرہ مسالہ یہ بھی شامل کر دوں گی ہرہ دنیا یہ بھی اسے میں شامل کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر کے ڈش اوٹ کر دوں گی اب میں اسے ڈش اوٹ کر دوں گی کیمی اور کریلوں کو میں نے ڈش اوٹ کر دیا ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور بساند آئی ہوگی حاصل طور پر اس دوس کو جس کے روکوشت پر میں نے یہ خوش کریلے بنانے کی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو بساند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب ہیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کروڑ کیجئے گا دعاوں بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی